بیرات کوہلی کی ٹیم انڈیا کے اندر ورلٹی ٹوانٹی کی سیلیکشن اس پورے فینومینا کو اس پورے جسے کہتے ہیں نا جھنجال پورے کو جھنجال پورا تو بنا نا آئے گا نہیں آئے گا ہم پرفارمس دیکھیں گے آئی پیل کیسا چل رہا ہے وہ دیکھیں جو کچھ بھی تھا اس سب کو عرفان پتھان نے جسے کہتے ہیں نا دریاں کو کوزے میں بند کیا وہ کیا ہے ہاں بتایا نا آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ عرفان بھائی ہمارے جو ہیں نا وہ ان کا حساب گتاب نا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ رات کے کھانے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے رات کو انہوں نے اچھی روٹی کھا لیا اچھا کھانا کھا لیا تو وہ پھر ایسا ایسا گیان پیلتے ہیں بندہ کہتا ہے کرکٹ کا فلوسفر تو یہی ہے لیکن اگر رات کو کھانے میں کوئی بادری چیز کھالی گوبی آلو دال تو پھر اس دن عرفان بڑی نا بڑی کچھ عجیب سی چبلے مارتے ہیں تو یہ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے انہوں نے اچھا کھانا کھایا بھائی یہ پتہ لگ رہا ہے انہوں نے کہا دیکھو بھئیہ جہاں پر بھی تمہارا کوئی تگڑا میچ ہوگا کسی بڑی ٹیم کے ساتھ اگینس مطلب کوئی بھی ہیوج اپوننٹ کوئی بھی بڑا نام ٹیم ورلٹی ٹونٹی کے اندر تم جہاں کہیں پر بھی ایز ای ٹیم فنس ہوگے جہاں کہیں بھی تمہیں یہ ڈر لگنا شروع ہوگا کہ میچ ہاتھ سے نہ نکل جائے پہلے بیٹنگ کر رہے ہو یا چیزنگ کر رہے ہو جہاں کہیں پر بھی تم لوگوں کو کسی کروشل ناک کی ضرورت ہوگی دیسپائیٹ دا فیکٹ کہ تم میچ میں کس سیچویشن میں ہو دیسپائیٹ دا فیکٹ کہ تم ٹورنمنٹ میں کس پوزیشن میں ہو مطلب یعنی کہ جب بھی تمہیں کسی بڑے رول کی ضرورت پڑے گی تو وہ بڑا رول تمہاری ٹیم میں ورات کو ہلی ہی آ کر پلے کرے گا بات بلکل ٹھیک ہے بھائی سر دوزار بانہ تیرہ سے اس لڑکے کی اوپر تھپا لگ گیا کہ یہ چیز ماسٹر ہے ٹیسٹ چھوڑ دو او ڈی آئی چھوڑ دو وہ سری لنکا سے سٹارٹ ہوا تھا نا ہوبارٹ میں سری لنکا نے تین سو پلس کیا تھا تو یہ کس پہ دو آؤٹ تھے تو یہ بھائی ساب آئے تھے مار مار بھرکس نکال دیا تھا سری لنکا کے بولرز کا سینچری کی تھی میں آج بھی جتوا دیا وہاں سے تو اڑیے ہی تھا ہم بات کرتے ہیں ٹی ٹونٹی کی کہ ٹی ٹونٹی اب چونکہ بڑھ ٹی ٹونٹی ہے نا تو اس میں کچھ میموریبلز انڈر پریشر ناکس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جہاں پر ویراد کولی نے پروف کیا کہ بھائی ساب ہم ہیں ہم پرکٹ ہوتے ہیں مطلب ہم نا اچانک سے آتے ہیں ہمارے بارے میں پتہ ہوتا ہے لیکن اصل ہمارا جو جسے کہتے ہیں جھٹک ہے نا وہ اپوزیشنز کو تب لگتا ہے جب ہم کریس پر ہوتے ہیں ایٹی ٹو فیفٹی تھری بالز کے اوپر بل ٹی ٹونٹی دو ہزار بائیس سر خون سے لکھی گئی انگ ہے وہ پاکستانی فین سے جا کر پوچھیں وہ بھولتے نہیں ہیں اور کمبخت ماری وہ انگ ایسی ہے میں آپ کو پلین بتا رہا ہوں ویڈاؤٹ اینی ایگزیجریشن وہ ایسی انگ ہے کہ پاکستان کے کرکٹ فینز مچورٹی میں جب وہ میچ ہارے تھے دے گیب ہم ایسٹینڈنگ اویشن اپنے گھروں میں سٹیڈیم میں کہیں پر بھی کہا تھا یار بھئیہ ہارے ہیں نا کوئی مسئلہ نہیں یا جو انگ ہم دیکھ گیا ہے نا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ایک بیرات کولی انڈیا نائنٹی فائی پرسنڈ میچ ہار چکا تھا سر کانون کی کتاب میں نہیں لکھا یہ جو کانون تی ٹونٹیز کے یا کرکٹ کی ہیں لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا مو کا بولاوہ رول ہے جیسے انڈر ورل میں نہیں ہوتا کہ بھئیہ زبان دی ہوئی ہے تو بس وہ زبان کرنے ایک رول یہ ہے کہ پانچ ہی آورز میں اگر آپ نے اپوننٹس کے چار گھلاڑی آؤٹ کر لی ہیں چار ٹھیک ہے میچ آپ کا چھے آور ہو چکے تھے سر ویرات کولی سو کی پارٹنرشپ لگا گیا وہاں سے ویرات کولی نے کھیلنا شروع کیا انڈ تک لے کر گیا آخری دو وروں میں بتیس چاہیے تھا بھائی بتیس رن چاہیے تھے پریشر اتنا کہ آپ کی سوچ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کچھ سمندر کی گہرائی میں نہیں ایک پریشر ہوتا اس کا بھی ڈبل ٹریپل پریشر سمجھو بتیس مار گیا بتیس مار گیا ہارس روف کو اس نے چھکا مارا وہ تو مطلب وہ کیا وہ چھکا نہیں ایکزیکیوٹ ہو سکتا وہ ویرات کولی شاید دوبارہ خود بھی نہ کر پائے آہاں وہ ویرات کولی اگر وہ چھکا ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرے گا نہیں ہو پائے گا وہ اس مومنٹ میں چھکا لگنا تھا وہ اس سے لگیا وہ یاد ہے وہ سٹریٹ تھوڑا لین بیک ہو کے جو سٹریٹ مارا بتا نہیں کیسے مار لیا تو بھئی ہم سے تو ہم وہ میچ نہ بھولے ریمارکبل انبیلیویبل اس میچ میں جتایا تھا پھر 82 کیا تھا محالی میں ورلڈ ٹی ٹونٹی دوزار سولہ میں ففٹی ون بالز کی اوپر وہ میچ یاد کریں آپ ویرات کولی کی اگین ان ایکسپشنل ایننگز اگین کمال مطلب آسٹریلیا والے اپنی طرف سے انہوں نے کہا تھا تو گیا بھائیہ انڈیا ہم نے لے لیا میچ اگلا کہتا ہے بھائی نہیں ابھی ہم ہیں اچھا پھر 74 42 بالز کی اوپر ساؤت ایفریقا ورلڈ ٹونٹی دوزار چودہ اچھا 94 50 بالز کی اوپر ویسٹ انڈیز 2019 کی سیریز پھر اسی سیریز میں ویسٹ انڈیز کے گینس 70 29 بالز کی اوپر یہ کچھ موٹی موٹی انگز ہیں جو کہ بیرات کولی جسے کہتے ہیں بہترین انگز میں کنسیڈر کی جاتی ہیں دو کے اس کے علاوہ بھی کہیں ہو سکتی ہیں وہ اشیہ کب یاد ہے آپ کو یہ بھی دوزار سولہ سترہ کی ایراؤنڈ تھا پاکستان ایک کوئی ایٹی پلس کوئی پاکستان نے ٹارگٹ دیا تھا اور محمد آمیر نے اوپر تلے آ کر بھائی کمال کی بالنگ کی تھی وہ تین وکٹے لے گیا پاکستان میچ میں دے مار سڑھے چار کر رہا تھا اور دھا کہ پاکستان شاید یہ میچ جید بھی جائے اتنا لو سکورنگ میچ بھی لیکن یہ ویراد کولی سب آ کر میچ نکال کر لے گئے یہ انگینت اگزیمپلز ہیں بھائی انگینت اگزیمپلز ہیں تینوں فارمیٹس میں تو والٹی ٹونٹی میں اگر عرفان پتھان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ویراد کولی کی سمجھ آئے گی جب آپ کئی پھنسیں گے تو بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا اس بندے کی لیگسی یہی ہے جہاں پر انڈیا پھنستا ہے وہ پہنچ جاتا ہے کہ بھائیہ ہم نکالیں گے ٹینشن مت لو تو بس ٹھیک ہے پھر اب اسی لئے تو وہ لیجنڈ آف تا گیم ہے اسی وجہ سے تو اس کی اتنی ریسپیکٹ ہے لوگ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں اسی لئے اس کے آگے بچھتے ہیں کہ اس نے یار ٹیم انڈیا کو بڑے کروشل میچز جتائے ہیں بہت کروشل میچز انبیلیویبل ونز دلوائی ہیں انبیلیویبل ونز اور یہ پاکستان کی ورل ٹی ٹوانٹی والی ہے نا دوزار وائس والی وہ تو وہ تو پینیکل ہے یار وہ چوٹی ہے بھائی اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ویسے جاتے جاتے یہ بتا دو کہ تم لوگوں کی ورات کولی کی فیورٹ اننگز کونسی ہے لیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا زرہ پتا تو چلے کہ تم لوگ پرسنلی اس کی کونسی اننگز کو پسند کرتے ہو اور وہ کسی بھی فارمنٹ میں ہو جائے ٹیسٹ میں او ڈی آئی میں ٹی ٹونٹی میں بتانا ضرور پیس آوٹ